بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر محمد عمران افیشل یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ آج ہے بارہ اپریل ڈوہزار بیس لیکچر نمبر ہمارا ہے فائیو ایکسرسائی چاہ رہی ہے ہماری وان پائنٹ وان اس کا قویسن نمبر تھری ہے پچھلے قویسن میں قویسن وان میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ قویسن نمبر ٹو میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ ایک قویسن نمبر ٹو میں ہم نے ہے اس کو فیکٹرائز کس طرح کی جاتا ہے اب ہمارے پاس آج ایک لاس قویسن ہے اس ایکسرسائیز کا وان پینٹ وان کا تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک قویسن دی گئی ہوگی ہم نے اس کو کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ کے ذریعے اس کو سول کریں گے تو سوڈنٹ چار بیسک سٹیپس ہیں چار سٹیپس ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم کمپلیٹنگ سکیئر کو سول کریں گی قویسن یہ ہے ہمارا قویسن نمبر ٹری سول دی فالوین کو ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا فرسٹ فارٹ ہے سیون ایکس سکیئر پلس ٹو ایکس منس وان ایکوال ٹو زیرو سٹونٹ یہ قویسن ہمارا سیون ایکس سکیئر پلس ٹو ایکس منس وان کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے ہم اس کوارڈڈ ایکویشن کو سول کریں گے سب سے پہلا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے جیسے پہلے بتایا تھے پری بیس لیکچر میں کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو جو ایکویشن دی گئی ہے وایا کہ سٹینڈ فارم نے ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے سٹینڈ فارم تو سب سے پہلا اس کو سٹینڈ فارم میں کنورٹ کریں گے سٹینڈ فارم meanings ایکس سکیئئر پلس بی ایکس پلس سی یعنی کہ سب سے پہلا ایک سکیئر پھر ایکس ایکس وریابل اور اینڈ پھر کونسٹنٹ تو یہ ہمارے پاس ٹینڈ فارم ہے اب ہم اس کو کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ کے ذریعے ایفت کی ویلیو فائنڈ کریں گے چار سٹیپس ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ کراؤں گا اور بگھنے لکھتا بھی جاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھائے گی فرس ٹیپ ہے شیفٹ کونسٹنڈ ویلیو اون رائٹ سائٹ آپ کی اس کوسٹن میں جو کانسٹنٹ ویلیو ہے اس کو آپ نے شیفٹ کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ ہر کوسٹن میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو آپ کی کانسٹنٹ ویلیو ہوگی آپ نے اس کو رائٹ سائٹ پہ شیفٹ کرنا ہے سیون ایکس سکیر پلس ٹو ایکس مائنس ون جب شیفٹ ہوگا رائٹ سائٹ پہ تو آپ کا پلس ون ہو جائے گا اوکے اب اسی کے ساتھ ہم نے ایک اور کام کرنا ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایکس سکیر کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے وہ ایسی ٹارم ہونے چاہیے ایسی ویلی ہونے چاہیے جس کا سکیر کمپلیٹ ہو میں یہاں نائن ہو فور ہو سکسین ہو ادر وائز آپ کو یہاں سے اس کو ریموو کرنا پڑے گا ریموو کس طرح کریں گے اس سیون کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکس سکیر کا جو کوفیشنٹ ہے یہ سیون اس کو آپ نے بہت سائی ڈیوائیڈ کرنا ہے لیٹس سپوز اگر یہاں ہوتا آپ کا فور ایکس سکیر تو آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں کیونکہ آپ اس کا ٹو ایکس کا ہول سکیر بنا سکتے ہیں نائن ایکس سکیر ہوتا تب بھی آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ اس کا سکیر بنا سکتے ہیں 11 ہو 5 ہو 2 ہو تو آپ ان کو ڈیوائیڈ کریں گے on both sides تو ڈیوائیڈ کرنے 7 on both sides ڈیوائیڈ 7 on both sides ok 7 x square over 7 plus 2 x over 7 equal to 1 over 7 7 cancel out تو remaining بات جائے گا x square plus 2 over 7 x equal to 1 over 7 یہ ہمارا step 1 ہو گیا x square plus 2 over 7 x equal to 1 over 7 first step میں ہم نے یہ کیا کہ جو آپ کی constant value ہے اس کو right side shift کر دینا shift کر دیا اس کے بعد آپ یہ چیک کرنا ہے کہ x square کے ذات ایسا coefficient تو نہیں ہے جو کہ complete secure نہ بنتا ہو اس کو بھی divide کر دیں divide کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں step 2 کی دن جانے step 2 یہ ہے کہ آپ کے پاس coefficient x اس کے coefficient کا half لینا اور اس کا square دونوں equation کی دونوں side پہ add کر دینا take half of the coefficient of x and add their square on both side لکھ دیتا ہوں میں یہ لکھ ہے take half of the coefficient of x variable and add its square on both sides کہ آپ نے اس x کے coefficient کا آپ لینا ہے half اور اس کے سکیئر کو دونوں side پہ add کر دینا ہے تو چیک کرتے ہیں کہ اس کا half کیا آتا ہے اب اس کا half لیں 2 over 7 اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 2 over 7 کو divide کرنے 2 پہ تو it mean 2 over 7 اب کیونکہ divide کا جو reverse process ہے وہ ہوتا ہے multiply تو 1 over 2 1 over 2 2 2 2 2 سے cancel out تو آپ کا half آجائے 1 over 7 2 over 7 کا half آجائے 1 over 7 آپ نے ہر بار جب جب آپ کہا جائے divide کرنے 2 کو half مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو half کرتے ہیں تو 2 پہ divide کر جاتے ہیں تو یہ آپ 2 over 7 کا half آگیا 1 over 7 1 over 7 آپ کا half آگیا تو half کا square جو ہوگا آپ دونوں side پہ add کر دیں 2 over 7 x plus 1 over 7 square equal to 1 over 7 plus 1 over 7 square student ایک miss کہا جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا جانا چاہئے یہاں پہ وہی same term آنے چاہئے کیونکہ ہم نے اس کا لیے half اور half کا square ہم نے add کی ہے یہ term same as it لکھی جائے اب step number 3 3 step نے یہ کرنا ہے کہ مولہ a square plus b square plus 2 a b کی form کو use کرتے ہو اس کو complete square کر دیں گے میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں لکھا ہے use a plus b whole square یا a minus b whole square a square plus minus 2 a b plus b square یہ plus minus اس لکھا ہے کہ sometime آپ یہاں minus بھی آ جاتا ہے تو آپ minus والا بھی use کریں گے اگر minus ور آ جائے گا تو یہاں بھی minus ہو جائے گا تو یہاں بھی minus ہو جانا ہے تو اب a square plus 2 a b plus b square کے formula کے use کرتے ہوئے ہم نے اس کو complete square میں convert کر دیں آپ ذرا چک کریں یہ a square ہے یہ آپ کا b square ہے اور یہ 2 a b ہے تو یہ آپ اس کو اور اس کو ملا کے آپ کا بن جانا ہے x plus one over seven whole square equal to اس کو solve کریں گے یہ one over seven plus one one square one seven 49 one square one seven 49 ایک بار پھر دیکھ لیں x اور a square plus b square plus 2 a b کو آپ نے complete square میں کر دینا ہے it b میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اٹھ لکھ x square plus 2 a k value x اور b k value ہے آپ کے پاس one over seven one plus one over seven whole square آپ یہ check کریں اس فرمولے سے match کریں a square یہ b square 2 a value 7 آ 49 49 سے cancel out plus آپ آ جائے 49 1 1 آئے گا آ اوکی seven plus 140 49 lcm lcm کو آپ اس پہ ڈیوائیڈ کریں جو answer آئے گا اس کو numerator سے ملٹیپلای کریں تو 7 آئے گا اس ڈیویمیر لس کو ڈیویمیر کریں 1 کو 1 سے ملٹیپلای کریں گے تو 1 آئے گا تو اس کے بعد سٹیپ نمبر 4 سکیئر روٹ آن بو سائیڈ اگر آپ سکیئر کو ریموو کرنے تو سکیئر روٹ آن بو سائیڈ اگر سکیئر روٹ کو ایلومی نیٹ کرنے ریمو کرنے تو اس بات کو رمائن میں رکھئے گا یہ مارا کوشن تھا x 1 آئر 7 whole سکیئر 8 آور 49 سٹیپ 4 ہمارا take سکیئر روٹ آن بو سائیڈ سکیئر روٹ آن بو سائیڈ لے لیا ہم نے تو یہ سکیئر روٹ اور سکیئر آپ کا cancel آؤٹ تو آن سر آپ کا x plus 1 آور 7 equal to پلس جب بھی سکیئر روٹ ilومی نیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ plus اور minus لکھنا ہے 8 کا سکیئر نہیں ہو سکتا 8 آور 7 کیونکہ 49 کا 7 آج اگر میں 8 کو iluminate کروں تو یہ 4 multiply ہم 2 اس کو لکھ سکتے ہیں it mean آپ اس کو write down کریں گے plus minus 4 multiply 2 over 7 4 کا سکیئر 2 آپ اس کے root کے بھائی لکھیں گے اور 2 آپ اس کے اندر لکھیں over 7 x plus 1 over 7 as it اب ہم نے کیونکہ x کو isolate کرنا x کی value find کرنا x کو ہم نے کرنا isolate isolate mean کہ اس کو آپ نے ایک side پر رکھنا ہے اور 1 over 7 کو دوسری side پہ شفٹ کرنا تو جب اس کو right side پہ شفٹ کریں گے یہ plus minus 2 into 8 2 over 7 minus 1 over 7 LCM same جب کبھی sometime LCM same آجاتا LCM same mean denominator term same then you can write same term as mentioned in numerator کہ جب آپ LCM same آجائے denominator میں values same آجائیں numerator کی جو values ہیں وہ as it لکھی جائیں گی تو this is your answer اس کو solution set کی فارم لکھیں گے s dot s plus minus 2 into 2 minus 1 over 7 1 یہ آپ کا solution set ہو گیا next ایک پارٹ کراتا ہوں تاکہ آپ کا مزید سٹرانگ ہو جائے کمپلیٹنگ سکیئر میتھر قصصر نمارا 3 چار رہا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ہے x x square plus 4 x minus a equal to 0 اور اس سے آگے mention کیا ہے کہ a does not equal to 0 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس a 0 ہو گیا تو یہ quadratic equation نہیں رہے گی اس کے بارے میں میں نے تفصیل سیل لیکچر 1 میرے میں سمجھا دیئے اگر کسی کو doubt ہے تو نیچے لنک آپ دیا گیا اس کو follow کر لیں اس میں سب سے پہلا step وہی same same steps چلیں جب بھی آپ completing sticker کر رہنے تو 4 کے 4 same steps آپ نے follow کر نے first step یہ ہے کہ آپ نے اس constant value کو right side پر shift کر دینا x square plus 4 x equal to a step one میں ہی آپ کو میں نے سمجھا تھا کہ x square کے ساتھ ایسا coefficient ہو جس کا square complete بن جاتا ہو but here a is not a complete square to a divide a on both side آپ نے a on both side divide a on both side b both side to a x over a plus 4 x over a equal to a a cancel out x square plus 4 over a x equal to sorry a a one a one okay step two take half of the coefficient of x and add their square on both side آپ نے step two میں یہ کرنا ہے x کے coefficient کا x کے coefficient کا x only x کے coefficient کا square half لے اس کا square دونوں side پہ add کر دینا ہے تو لے لے لیتے ہیں اس کا half 4 over a half میں بتا ہے ابھی last question میں کہ اس کو آپ نے دو پہ divide کرنا divide mean reverse of opposition of multiplication one over two two to cancel two over a is the half of four over a put کر دیں x square plus four over a as it ہم نے جو اس کا half لیا ہے two over a اس کو کیا کر دیں گے add کر دیں گے square کے ساتھ on both side یہاں لکھ سکتے ہیں آپ add square of two over a on both sides اوکے next step میں نے آپ کو سمجھا جا ہے کہ آپ نے اس کا سکیئر کمپلیٹ کر دیں اگر میں لکھ لوں اس کو a سکیئر plus two یہاں b کی پر لکھیں گے یہاں پہ یہ آپ کا پتہ ہے two over a whole سکیئر equal to one plus four over a square اب یہاں دیکھیں two formulae ka two a square plus two a b a کی value a x without square اور b 2 over a یہ آپ کی two over a ok ہوگیا آپ اس کو compare کر لیتے ہیں اس formulae کے ساتھ a square check کریں a square plus two into a into b plus b whole square یہ دیکھیں square ہے اور it mean آپ کی b value کیا ہے two over a without square یہ دیکھیں x a value x آگئی اس کو اور اس کو ملا کے ہمارا بنتا ہے a plus b کا whole square it mean آپ اس کو اور اس کو ملا کے بن جائے x plus two over a whole square تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یعنی x plus two over a a whole square equal to دیکھیں one plus four over a square it mean آپ کے lcm آئے گا آپ کا lcm کو اس کے نیچے کچھ نہیں ہے one لکھ دیوائی کر تو a square a square cancels plus four as it آجانے اب step four last step question کا completing scale last step ہے اس میں یہ کرنے آپ نے یہ جو square ہے آپ نے اس کو illuminate کرنے کیوں illuminate کرنے کیوں کہ ہم نے x کی value find کرنے x کی value کو isolate کرنے تو آپ سب سے پہلے اس کو remove کریں گے اب یہ remove کرنے سے پہلے اوپر square ہے تو square پہلے remove کریں کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا square root on both side لے لیں گے take square root on both side دونوں طرف آپ square ڈے لیں گے یہ cancel out تو یہاں سے ایک square آجن ہے اس کا square نہیں کٹ سکتا کچھ ٹھوڈ اس کو کٹ دیتے ہیں جو رونگ ہے اگر اس کا یہ complete square ہوتا تو ہم تب square root سے اس کو کٹ کر سکتے تھے پوسیبلٹی نہیں ہے تو a square plus 4 as z آجنے اور a square a آجنے اس کا square cut off ہو جائے گا x plus 2 over a آجنے گا x a square plus 4 square root over a یہ چیک کریں x plus 2 over a is equal to plus minus a square plus 4 square root over a جب اس square root illuminate کرنے آپ سکیئر root illuminate کرتے ہی term کے ساتھ plus اور minus کا sign لکھ دینا ہے تو next one آپ نے x کو isolate کرنا ہے اس value کو right set پر shift کریں گے right set پر جب جائے گی تو یہ plus آپ کی value minus ہو جائے گی یہ value final جو ہمارے پاس آئی ہے اب اس کو simplify کریں گے ہم simplify یہ ہے کہ اس کا lcm آگ ہے جب lcm denominator میں term same ہوگی تو آپ numerator یعنی upper term لکھ دیں گے یہ دیکھیں آپ کی value a lcm same denominator term when term of denominator is same you can write the value as numerator as same کہ جب denominator میں value same ہوگی آپ numerator کی value upper term as it لکھ دیں گے تو یہ آپ کا solution set آگیا next last question for today of completing square next question x square plus 7 x plus 30 3 over 4 equal to 0 آپ سب سے پہلے اس کا وہی step کریں گے جو constant value ہے آپ کے پاس constant value ہے اس کو shift کرنے on right side پہ shift کریں سب سے پہلے x square plus 17 x equal to minus 33 over 4 c value shift ہوگی constant value shift ہوگی right side پہ next میں بتایا تھا x square کے ساتھ ایسا coefficient ہو جس کا complete square بنتا ہو اب چونکہ اس کا coefficient 1 ہے تو ہمیں divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے next step 2 take half of the coefficient of b and add their square on 4 side b کے coefficient کا آپ نے half لینا ہے 17 کا آپ نے half لینا دونوں side پہ add کر دینا اب اس کا half لیتے ہیں تو آتا ہے آپ کے پاس 16.2 16 point میں لکھنا آپ نے اس کا half لینا ہے it mean 2 پہ divide 17 over 2 آپ نے اس کو exit لکھتے دینا ہے یہ wrong ہو جائے 16.5 this is wrong کیونکہ آپ کو اشاریہ یہ point بہت difficulty ہوگی جب آپ یہ question solve کریں گے اس سے آپ کا question easy ہو جائے 17 over 2 کا آپ نے 17 کا آپ نے half لیا تو 17 over 2 اس کے secure کو on both side add کر دیں گے x secure as it 17 x as it اس کا half secure add اس ادھر بھی half add 17 half add ہو گا secure کے ساتھ اور یہ آگیا اس کو solve کرتے ہیں اگر میں اس کو ایسے لکھ لوں a square plus 2 a کی value آپ کے پاس x ہے اور b کی value 17 over 2 ہے تو cancels 17 x exit آگیا plus 17 over 2 whole square equal to اس کو solve کریں گے یہ minus 33 over 4 plus 17 کہا جائے گا 289 289 over 4 یہ آپ کا side ورف ہے اوکے آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کا complete square بن چک ہے یہ دیکھیں a b square 2 a b تو آپ اس کو ملا کے combine کر x plus 17 over 2 whole square لکھ سک رکھتے ہیں equal to 4 اس کا آگا lc m last question previous both question میں دونوں question ہیں آپ کو ہی بتا چک ہوں کہ جب denominator میں term same آپ numerator کو بھی same لکھ دیں گے 289 اوکے یہ میں نے لکھ دیا 289 minus 33 تو answer اس کا جائے گا 256 over 4 یہ as it آپ کی term آ جائے گی اب چونکہ ہم نے x کو isolated کرنا ہے کیونکہ x کی value find کرنی ہے step 4 completing square step 4 last step taking secure root on both side secure root on both side لے کے answer رائے گا وہ آپ اس کو simplify کر کے آپ x کی value find کر لیں taking secure root on both side x plus 17 over x whole square equal to 256 over 4 اس کا secure اور یہ کٹ جائے گا 256 کا آئے 16 4 کا 2 so student میں یہاں پہ x لکھتا آیا ہوں یہاں 17 over 2 آ رہے 17 over 2 تو یہ آپ اس کو mistake کو کر کر لیجئے گا after secure ہمارے پاس answer ہے x plus 17 over 2 equal to plus minus 16 over 2 تو final جو ملے گا 17 over 2 equal to plus minus 8 ok یا اس کو آپ رہنے دیں اور آپ اس کو نہ کریں اس کی واجہ یہ ہے بہت easy ہو جائے x plus 17 over 2 equal to plus minus 16 over 2 اب اس term کو ایک دفعہ plus کے ساتھ اور ایک دفعہ minus کے ساتھ x کی value find کریں x plus 17 over 2 equal to 16 by 2 and x plus 17 over 2 equal to minus 16 by 2 اس کو solve کریں x is equal to 16 over 2 minus 17 over 2 lc same اس لیے میں نے cut کیا تھا 16 minus 17 تو answer is minus 1 over 2 آپ کو ایک answer مل گیا minus 1 over 2 next آپ کیا ہے سلوشن لکھیں گے پھنا یعنی howl set انتو میں لکھ دیتا ہوں وہ آپ خود کیجئے گا attempt کرنے کوشش کیجئے گا تب آپ کو یہ ویڈیو میرے لیکچر سمجھ شکریہ دیکھنے کے شکریہ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ سائنمنٹ دیکھ دیتا ہوں سٹونڈ یہ آپ کے سائنمنٹ ہے سیم وہی فورس ٹیپ کو فالو کرتے ہو آپ نے ان پر کمپلیٹنگ سکیئر میتھرڈ اپلائی کرنے ہیں سیم ایز اب یہاں پہ آپ نے اس کو پہلے ریئرین کرنا ہے ریئرین کر کے اس کے بعد کونسٹن ٹارم کو ریڈ شیفٹ کرنے اس کو اس میں آپ نے سب سے پہلے لے کے اس کو سٹینڈ فار میں کنوارڈ کرنے اس کے بعد اس کو سال کرنے اس کا سکیئر اوپر کرنے سکیئر اوپر نکال سے اس کو ریئرین کرنے ریئرین کر کے پھر اس کو آپ نے کونسٹن ٹارم کو ریڈ شیفٹ کر کے فردر پروسیجر جو آپ کو بتایا گئے ہیں وہ آپ نے اس کو یوز کرنے اور کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے اس کی ویڈیو فائنڈ کرنی ہے اللہ حافظ